اسلام علیکم میں صوفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے کتاب لے کر آئی ہوں کتاب کا نام ہے تسکیہ نفس اور خستن معاشرت پر ایک عظیم اسلاحی شاہکار مقاشفت القلوب حضرت الاسلام امام محمد غزالی قدش شرح العزیز اور اس کتاب میں پیش نمبر 118 میں آپ کو یہ پڑھ کر سناؤں گے عوض باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور پر قربان ہونا صدیق اکبر کی دلی آرزو تھی حضرت حشن بشر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار کی طرف جا رہے تھے تو حضرت ابو بکر کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے چلتے اور کبھی پیچھے چلتے حضور نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو انہوں نے جواب دیا جب مجھے تلاش کرنے والوں کا خیال آتا ہے تو میں آپ کے پیچھے ہو جاتا ہوں اور جب خات میں بیٹھے ہوئے دشمنوں کا خیال آتا ہے تو آگے آگے چلنے لگتا ہوں خدا نہ کرے آپ کو کوئی تقلیق پہنچے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم خطرے کی صورت میں میرے آگے مرنا پسند کرتے ہو عرض کی خدا تعالیٰ کی قسم میری یہی عارضو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جب غار کے قریب پہنچے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا حضور ٹھہریے میں غار کو ساف کرتا ہوں اور اندر پہنچ کر ہاتھوں سے ٹٹول ٹٹول کر غار کو ساف کرنا شروع کیا جہاں کہیں کوئی سراخ نظر آتا وہاں کپڑا فار کر اس کو بند کر دیتے یہاں تک کہ سارا کپڑا ختم ہو گیا اور ایک سراخ باقی رہ گیا وہاں آپ نے پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا تاکہ کوئی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں داخل ہوئے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے حضرت ابوبکر کو اس سراخ سے ساپ نے ڈس دیا مگر آپ نے پیر کو ہلایا نہیں یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی آنکھ کھل جائے اور آپ کی نیند میں خلل پڑے زیادہ تکلیف کی وجہ سے آپ کے آنسو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑے تو حضور کی آنکھیں کھل گئی پوچھا ابوبکر کیا بات ہے عرض کی حجور ساپ نے ڈس دیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن تھوک لگایا تو زہر کا اثر جاتا رہا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کیا خوب کہا ہے اشعار ریشم کے کیڑوں سے ریشم حاصل کر کے اچھے قسم کا لباس تیار کیا جاتا ہے لیکن مکڑی کو اس بارش میں زیادہ فقر و بڑائی حاصل ہے کیونکہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے غار سور پر جالا بنا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمیرات کے دن مکہ سے حضرت کی تین راتیں غار سور میں گزار کر پہلی ربی اول سوموار کی رات کو وہاں سے روانہ ہوئے اور بارہ ربی اول کو مدینہ طیبہ پہنچے زقریہ نام کا ایک معشور زاہد گزرا ہے سخص بیماری کے بعد جب اس کی روح قبض ہونے کا وقت آیا تو اس کے دوست نے اسے قلمہ کی تلقین کی مگر اس نے دوسری طرف مو فیر لیا دوست نے دوسری مرتبہ تلقین کی لیکن اس نے ادھر سے ادھر مو فیر لیا جب اس نے تیسری مرتبہ تلقین کی تو اس زاہد نے کہا میں نہیں کہتا دوست یہ سنتے ہی بے ہوش ہو گئے کچھ دیر بعد اب زاہد کو کچھ افاقہ ہوا اس نے آنکھیں کھولی اور پوچھا تم نے مجھ سے کچھ کہا تھا انہوں نے کہا ہاں میں نے تم کو قلمہ کی تلقین کی تھی مگر تم نے دو مرتبہ مو فیر لیا اور تیسری مرتبہ کہا میں نہیں کہتا زاہد نے کہا بات یہ ہے کہ میرے پاس شیطان پانی کا پیالہ لے کر آیا اور دائے طرف کھڑے ہو کر مجھے وہاں پانی دکھاتے ہوئے کہنے لگا تمہیں پانی کے ضرورت ہے میں نے کہا ہاں کہنے لگا کہو عیسی اللہ کے بیٹے ہیں میں نے مو فیر لیا عیسی اللہ کے بیٹے ہیں کہنے کو کہا تو میں نے کہا میں نہیں کہتا اس پر وہاں پانی کا پیالہ زمین پر پٹک کر بھاگ گیا میں نے تو یہ لفظ شیطان سے کہتے تم سے تو نہیں کہتے اور پھر کلمہ شہادت کا ذکر کرنے لگا حیرت عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ کسی نے اللہ تعالی سے سوال کیا مجھے انسانی دل میں شیطان کی جگہ دکھا دے خواب میں اس نے شیشے کی طرف صاف سترہ ایک انسانی جسم دکھا جو اندر باہر سے ایک جیسا نظر آ رہا تھا شیطان کو دیکھا وہاں اس انسان کے بائیکندے اور کان کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اور اپنی لمبی ناک سے اس کے دل میں وسوسے ڈال لہا تھا جب وہ انسان اللہ کا ذکر کرتا تو وہ فوراں ہی پیچھے ہٹ جاتا اے رب زلزلال ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تفیر ہمیں شیطان مردود کے تسلط سے بچا ہمیں حاصل زبان سے نزات بخش اور اپنے ذکر و شکر کی توفیق انعیت فرما آمین بزائے سید المرسلین